ویلکم ٹو برہانز پرپریٹریک آڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی ہاں آپ اپنی سکرین پر اس وقت انٹی نارکوٹیک فورس کی افیشل ویب سائٹ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ انٹی نارکوٹیک فورس کے اندر کافی زیادہ ویکنسیز اناؤنس ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ ویکنسیز کون کون سی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے افیشل ایڈورٹیزمنٹ موجود ہے جس میں سب انسپیکٹر، اسٹینو ٹائپسٹ، آڈیٹر، یو ڈی سی، اے سائی، ایل ڈی سی، کونسٹیبل اور کونسٹیبل ڈرائیور، کونسٹیبل اپریٹر، کونسٹیبل ڈاگ اٹنڈنٹ، فوٹو اسٹیٹ ماشین اپریٹر، ڈرائیور، آڈرلی، کوک اور مالی کی ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں تو سب سے زیادہ جو لوگ آپ جس جاب کے لیے آپ زیادہ تر اپلائے کرتے ہیں وہ یونی فارم جاب کا آپ لوگ کے اندر بہت زیادہ کریز ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی اپریجنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو یونی فارم جاب کرنا چاہتے ہیں سب انسپیکٹر ایک بہت اچھی جاب ہوتی ہے اور بڑی چیلنجنگ جاب ہوتی ہے آپ کو اس جاب کے اندر کافی سیکھنے کو ملتا ہے آپ اتھارٹی استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹی نارکوٹیک فورس ایک اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے پاکستان کو ڈرگ فری بنانے کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ اسٹینو ٹیپس جو کہ انٹرمیڈیٹ لیور پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آڈیٹر بی پی ایس ایلاون یو ڈی سی وغیرہ میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایس ای یہاں پر 32 سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں سیٹس کی تعداد آپ بالکل میرے رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا میں آپ کو جب تک بتاتا چلوں کہ آپ اس پر کہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے جوائن این ایف ڈاٹ پی کر پر جانا ہے چلو دوبارہ سے میں ویب سائٹ اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے آپ جیسے ہی لکھیں گے جوائن این ایف ڈاٹ پی کے تو یہ ویب سائٹ آپ کو اس انٹر فیس پر لے آئے گی اس جگہ پر آپ کو یہاں پر آپ جب اپلائے آن لائن کریں گے تو یہاں پر یہ انٹر فیس یا یہ سکرین آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی تو اس فارم کو آپ نے دھیان سے فل اپ کرنا ہے اور فیس کی ادائیگی آپ یہاں پر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو نیشنل بینک کے تھرو آپ یہ فیس پی کر سکتے ہیں جیاز کیش کے تھرو یہ فی پی کر سکتے ہیں اور ٹیلی نور ایزی پیسہ کے تھرو آپ یہ فیس پی کر سکتے ہیں یہاں پر فیس کے حوالے سے کہ آپ کس طرح سے کس اکاؤنٹ نمبر پر یہ فیس سبمٹ کریں گے تو یہ جو الیون نمبر پر ریکوائرمنٹ ہے یہ دیکھ لی جائے گا یہ موجود ہے آپ لوگ کے پاس تو آپ اس اکاؤنٹ میں جیاز کیش کے تھرو ایزی پیسہ کے تھرو یا نیشنل بینک کے تھرو جو ہے اپنی فیس پی کر سکتے ہیں اب کیا ہوگا جو فیس آپ پی کریں گے اس کی ریسیٹ آپ نے اگزام والے دن اپنے ساتھ لے جانی ہوگی تب ہی وہ آپ کو اس اگزام کے اندر بیٹھنے دیں گے تو بالکل آسان طریقہ ہے اپلائے کرنے کا ضرور اپلائے کیجئے اور انشاءاللہ ہم اس کورس کی یعنی اس پرٹیکلر پوسٹ کی ہم تیاری بھی سٹارٹ کروائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے میں پلان کر رہا ہوں اور جیسے ہی پلان کر لیا جائے گا تو آپ کو انفارم کر دیا جائے گا اور فیس جو ہے تیاری کی وہ بہت کم ہوگی منیمم ہوگی جو کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ سب سے کم فیس پر آپ کو پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا ٹریک ریکارڈ ایف آئی اے میں جو ریسنگلی اگزام ہوئے تھے اس میں ہماری طرف سے ہماری اکیڈمی سے کافی لوگوں نے کوالیفائی کیا تھا تو انشاءاللہ اس جاب کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ محنت کروائی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو اس قابل بنایا جائے گا کہ آپ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں اور انٹرویو کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی جاب سیکیور کریں اسی کے ساتھ ساتھ بسائیڈز دس ایک اور جاب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو کہ اے ایس ایف میں ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں بھی کافی زیادہ جابز اناؤنس ہوئی ہیں تو اے ایس آئی یعنی بی پی ایس الیون میں موجود ہے ایک سو اٹھاون لوگوں کی یہاں پر بھرتیاں آئی ہیں تو کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی قابلیت آپ کی ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ جو کہ ایف ای سی لیول کی ہے تو آپ اس میں اپلائے کریں قد وغیرہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کارپورل بی پی ایس ساون میں ہے کارپورل ڈرائیور خطیب اور اس کے ساتھ ساتھ لیپ اٹنڈنٹ نرسنگ اسسٹنٹ وغیرہ وغیرہ کی جابز آپ لوگوں کے سامنے ہے تو جوائن آپ نے کس طرح سے اس میں اپلائے کرنا ہے اگین وہی ویب سائٹ ہے جوائن اے ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے دیکھ لیتے ہیں جوائن اے ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے جیسے ہی ہم اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو یہ ویب سائٹ ابھی شاید اوپن نہ ہو شاید انڈر انڈر ورکنگ ہو اس وجہ سے یہ اوپن نہیں ہو پا رہی تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر کسی امیدوار کو آن لائن ریجسٹریشن کروانے میں دشواری ہو تو اوپر دی گئی ویب سائٹ یا اے ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے سے درخواست فارم ڈاونلوڈ کر کے مکمل پرشدہ درخواست فارم فارم دیے گئے قریبی اے ایس ایف بڑتی مرکز پر اشتہار کے اشاعت کے بعد پندرہ دن کے اندر یعنی آج اگر یہ جاب اناؤنس ہوئی ہے تو پندرہ دن کے اندر آپ نے یہ وہاں پر سمیشن کروانی ہوگی اگر آپ کی آن لائن ہو جاتی ہے سمیشن جوائن اے ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ تو ویل ان گوڈ ہے اگر نہیں ہو پاتی تو آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے اے ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر یہاں پر فارم وغیرہ ڈاونلوڈ کر کے اس کو ہاتھ سے فل اپ کر کے جو قریبی آپ کے ہاں مرکز ہوگا اے ایس ایف کا وہاں پر جاب کر اس کو سمیٹ کروائیں تو تیاری اگین میں آپ کو بتاتا چلو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے تیاری آپ لوگوں کو کیسٹارٹ کروائیں گے فیز بہت مناسب ہوگی جن لوگوں نے جوائن کرنا ہے وہ انشاءاللہ کریں گے اور باقی جو ہمارے ہاں سے کچھ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں اپنے اس گروپ کا جو واتس ایپ نمبر ہے وہاں پر ڈیٹیل ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں ڈیٹیل ڈال دوں گا اس نمبر کے حوالے سے تو مزید انفارمیشن آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو آپ ضرور اپلائے کیجئے ویسے بھی پاکستان کے حالات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں تو جل سے جل جوب سیکیور کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ جوب سیکیور کروانے میں جوب سیکیور کرنے میں ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے